دوستو آج ہم ایک پویم پڑھیں گے A Valediction اس پویم کو لکھا تھا جان ڈن نے اور یہ پویم لکھی تھی جان ڈن نے اپنی وائف این مور کے لئے دوستو جان ڈن فرانس جا رہے ہوتے ہیں اپنی وائف کو چھوڑ کر اپنی وائف سے جدہ ہو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ان کی وائف ہوتی ہیں این مور وہ بہت زیادہ دوکھی ہو جاتی ہیں تو ان کے غم کو ہلکہ کرنے کے لئے ان کے غم کو کم کرنے کے لئے جان ڈن یہ پویم لکھتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیار ہے یعنی جان ڈن اور ان کی وائف کا جو پیار ہے وہ سپریچول ہے اور کیونکہ ان کا پیار سپریچول ہے اس وجہ سے وہے دونوں کبھی بھی جدہ نہیں ہو سکتے دسٹنس میٹر نہیں کرتا ان کے پیار کے اندر وہ دونوں ایک ہیں اور ان کا پیار فیزیکل نہیں ہے سپریچول ہے ہم ہمیشہ کی طرح لائن بائی لائن اس پویم کو بھی پڑھیں گے اور ایزی لینگویج میں سمجھیں گے as virtuous men pass mightly away and whisper to their souls to go virtuous men یعنی دھارمک لوگ نیک لوگ noble men تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں noble men ہوتے ہیں وہ لوگ موت سے نہیں گھبراتے اور جب ان کا وقت آتا ہے یعنی جب وہ نیک لوگ مرنے والے ہوتے ہیں تو وہ خوشی خوشی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیتے ہیں انہیں مرنے کا کوئی بھی غم نہیں ہوتا will some of their sad friends do say the breath goes now and some say no اور noble men جو ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو تھوڑا وقت اور رکنا چاہیے تھا دنیا میں انہیں اتنا جلدی نہیں جانا چاہیے تھا جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو کبھی دنیا سے جانا چاہیے ہی نہیں انہیں ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا چاہیے جو کی possible نہیں ہے so let us melt and make no noise تو چلو ہم بھی روانہ ہو جاتے ہیں بینہ کسی شور کے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ لگے no tear floods no side tempest move اور نہ ہی ہم بار جیسے بڑے بڑے آنسو بہائیں گے اور نہ ہی ہم طوفان جیسی آہیں بھریں گے اس جدائی پر یہاں پر پویٹ اپنی لور کو سمجھا رہا ہے کہ نہ تو ہم روئیں گے اور نہ ہی آہیں بھریں گے to a profanation of our joys to tell the lety our love اور اگر ہم نے بار جیسے بڑے بڑے آنسو بہائے اور آہیں بھریں تو پھر دنیا کو پتہ لگ جائے گا ہمارے پیار کے بارے میں اور اگر دنیا کو پتہ لگ گیا ہمارے پیار کے بارے میں تو پھر ہمارا پیار پویٹر ہو جائے گا دوشت ہو جائے گا profanation کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گندہ کرنا moving of the earth brings harms and fears moving of the earth کا مطلب ہے earthquake earthquake میں کیونکہ ہماری جو دنیا ہے وہ ہل جاتی ہے move کر جاتی ہے تو جب دنیا ہلتی ہے تو تبہائی ہوتی ہے اور دہشت پھیلتی ہے man reckon what it did and meant اور جب earthquake ہوتا ہے تو earthquake کے بعد انسان صرف آنکڑے لگا سکتا ہے کہ earthquake کے اندر اتنا نقصان ہوا اتنے لوگ مرے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا صرف آنکڑے لگا سکتا ہے but trepidation of the spares though greater far is innocent لیکن جو بڑے بڑے planets ہیں اس دنیا کے آس پاس جو کی گھوم رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا جب ہماری دھرتی ہلکی سی بھی ہلتی ہے تو ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے دہشت پھیل جاتی ہے لیکن دھرتی کے پاس جو اتنے بڑے بڑے planets گھوم رہے ہیں جب وہ گھومتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا تو دوستو جان ڈن یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب چھوٹے لوگ موف کرتے ہیں نا تو نقصان ہوتا ہے لیکن پویٹ اور اس کی بیلویڈ چھوٹی نہیں ہے جان ڈن اور اس کی بیلویڈ بہت بڑے ہیں اور جب وہ موف کرے گا جانی جان ڈن موف کرے گا تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا ان کی جدائی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اور جو عام لوگ ہوتے ہیں چھوٹے اور ڈل وہ لوگ اپنے لور سے فیزیکلی پیار کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے اور یہ جدائی ان کے پیار کو دھیرے دھیرے کم کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے وہ اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا پیار فیزیکل ہے یہاں پر جو بریکٹ میں سینس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے فیزیکل کیونکہ فیزیکل ریلیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو انہیں باندھ کر رکھتی ہے تو جب فیزیکل ریلیشن ہی ختم ہو جائے گا جب وہ دور ہی ختم ہو جائے گی جس دور نے انہیں باندھ کر رکھا ہے تو پھر ان کا پیار مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اور ہم جو ہیں وہ اپنے پیار سے بہت زیادہ ریفائنڈ ہو گئے ہیں ریفائنڈ یعنی شد تو ہم شد ہو گئے ہیں پیور ہو گئے ہیں ہمارے اندر اب کوئی بھی برائی باقی نہیں بچی ہے ہمارے پیار نے ہمیں شد کر دیا ہے اور ہم لوگ اب ایسی سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ یہ کیا ہے ہمارا پیار کا لیول اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے اور ہمیں آنکھوں کی ہونٹوں کی ہاتھوں کی ان سب چیزوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے ہمیں نہیں پرواہ کسی بھی باڈیلی پلیجر کی کیونکہ ہم دونوں کو ہمارے مائنڈ قریب لے کر آتا ہے ہمارا سول ہمیں باندھ کر رکھتا ہے اور اس پیار کی وجہ سے ہمارے دو سول مل کر ایک بن گئے ہیں دو روحیں مل کر ایک روح بن گئی ہے دو ایمسٹ گو انڈیو اور نوٹ ییٹ اب ریچ بڈن ایکسپینشن اور اگر میں یعنی جانڈن اگر چلے بھی گئے اپنے بیلویٹ کو چھوڑ کر تو بھی ان کا پیار برقرار رہے گا اور بلکہ یہ جو جدائی ہے یہ جدائی ان کے پیار کو اور بھی زیادہ بڑھا دے گی اور بھی زیادہ ایکسپینڈ کر دے گی جس طرح جب سونے کو پیٹا جاتا ہے تو سونا پیٹ پیٹ کر پتلا ہوتا رہتا ہے اور پتلا ہو کر پہلتا ہے ایکسپینڈ ہوتا ہے تو سونے کی طرح ہی ہمارا پیار بھی ایکسپینڈ ہوگا اور بڑھتا رہے گا اور چلو اگر ہم مان بھی لیں کہ ہم دو الگ الگ جدہ انسان ہیں تو پھر بھی ہم ایک ہیں جس طرح سے کمپس ہوتی ہے کمپس کی طرح ہم جڑے ہوئے ہیں کمپس کی ایک ٹانگ تم تائی سول دا فکس فوڈ میکس نو شو تو موف بڈ دو ایف دو دو ایف دو سیٹ یٹ وین دو ایف دو 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 اور تم جو ہونا وہ فکس والی ٹانگ ہو کمپس کی اور فکس والی ٹانگ ایسا لگتا ہے کہ وہ موف نہیں کرتی لیکن جب دوسری والی ٹانگ گھومتی ہے ہلتی ہے تو پھر اس فکس والی ٹانگ کو بھی ہلنا پڑتا ہے اور جب بھی ایک ٹانگ کمپس کی موفمنٹ کرتی ہے تو دوسری کو بھی اس کے ساتھ دینا ہوتا ہے دوسری ٹانگ کو بھی موف کرنا ہوتا ہے جھکنا پڑتا ہے ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے کمپس کی دونوں ٹانگ ساتھ میں کھڑی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور جو ٹانگ موف کر رہی ہوتی ہے وہ بھی اپنا کام کر کے واپس اپنے گھر آ جاتی ہے سچ ویل تاو بی ٹو می ہو مست لائک در اور جس طرح ایک کمپس کی ایک ٹانگ گھومتی ہے اور گھوم کر واپس اپنے آشیانے میں آ جاتی ہے اسی طرح ہم بھی ہیں میں گھومتا ضرور ہوں دنیا میں لیکن تمہارا جو پیار ہے وہ پیار مجھے واپس اپنے گھر لے آتا ہے اور میں لوٹ کر تمہارے پاس ہی آتا ہوں اور تم مجھ سے اتنی زیادہ وفادار ہو کہ تمہاری یہ وفا دیکھ کر میں کہیں اور جا بھی نہیں سکتا اور تمہاری اس وفا کی وجہ سے ہی میں واپس وہیں لوٹ کر آ جاتا ہوں جہاں سے میں چلا تھا یعنی اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں اب دوستو پویم تو ختم جان ڈن جو تھے نا وہ ایک میٹا فیزیکل پویٹ تھے اور میٹا فیزیکل پویٹ کیا کرتے تھے کہ آپس میں چیزوں کو ملا دیا کرتے تھے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جیسے اس پویم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جان ڈن نے خود کو اور اپنے بلویڈ یونیفیکیشن آف سینسیبیلیٹی یونیفیکیشن آف سینسیبیلیٹی یعنی جب ہم کسی بھی چیز کو آپس میں ملا دیتے ہیں جیسے کمپاس اور انسان کا کوئی بھی میل نہیں ہے لیکن پھر بھی جان ڈن نے انہیں ملا دیا تو یہ ایک کلہ تھی جو میٹا فیزیکل پویٹس یوز کرتے تھے اور دوستو یہ جو ترم ہے یونیفیکیشن آف سینسیبیلیٹی یہ ہمیں ٹی ایس ایلیٹ نے دی تھی نائنٹین نائنٹین میں نائنٹین نائنٹین میں ٹی ایس ایلیٹ نے ایک ایسے لکھا تھا دا میٹا فیزیکل پویٹس اس میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا تھا سیمیل جانسن کو رسپانس دیتے ہوئے کیونکہ سیمیل جانسن کا یہ ماننا تھا کہ میٹا فیزیکل پویٹس بہت زیادہ بکواس لکھتے ہیں اور ساری چیزوں کو ملا دیتے ہیں تو سیمیل جانسن کے رسپانس میں انہوں نے یہ ایسے لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میٹا فیزیکل پویٹس کتنے زیادہ بڑیاں ہیں اور ان کی کلہ کتنی بہترین ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے تا میٹا فیزیکل پویٹس کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے وہ تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ وہ والی ویڈیو بھی دیکھو چار پانچ منٹ یہ زیادہ دیر کی نہیں ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو دوستو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتانا ملتے ہیں آپ سگلی ویڈیو میں جاہند